دل میں اترنا ذرا سمھل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمھل کے ہم آپ پر بوش تو نہیں ہے نا آپ تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہیں آپ بھلا ہم پر بوش کیسے ہو سکتی اگر یہ سب حالات جاننے کے بعد بھی وہ نہ مانا تو چھپکے شادی کرنے کا کہہ دینا اس طرح میری بچت بھی ہو جائے گی مجھے جہیز نہیں دینا پڑے گا مجھے اماں اتنی دیر اس کا نمبر بند تو نہیں رہتا ہے پتھانی کیا ہو گئے تو نا کسی بہانے سے ماں نور کو فون کر کے پتا کر اماں کہیں ماں نور کو بتا تو نہیں چھنگیا اس کے بارے میں اسی لئے اس کا فون بند کروا دیا یہ تو بہت برا ہو جائے گا ماں آپ میں کیا کروں گی تھوڑا انتظار کر لو کر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر ایسا ہوتا تو ماں نور تمہیں کولیں کر کر کے تنگ کر چکی ہوتی اس وقت تا اسے تو ٹھیک کہہ رہی ہے ایک کام کرتی ہوں میں خود ہی ماں نور کو فون کر کے پوچھتی ہلو اسا ماں میں تم سے بات و بات کروں گی ابھی میں بہت اپسیٹ ہوں کیا وہ ماں تم ایسے رو کیوں رہی ہو اور امر کہاں ہے کہیں اس سے لڑائی تو نہیں ہو یہ تمہاری امر گھر پہ ہوں گے تو لڑائی ہو کی نا کیا وہاں مہائی تم اپنی آواز سے بہت اپسیٹ لگ دی ہو کہاں ہے وہ امر اور مجھے کھل کے بتاؤ کی امر صبح سے باہر گئے میں ابھی تک واپس نہیں آئے وہ اور ان کا نمبر بھی آف ہے اچھا تم روت نہیں بھاسپنے تمہارا یہیں کہیں گیا ہوگا آ جائے گا اگر یہیں کہیں ہوتے تو اب تک واپس آ چکے ہوتے نا میں نے تو کل راکھوں گے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا گور آنٹی سے میں نے کہا ہے امر کے ایک دوست ہے جو ایس پی ہے گور آنٹی نے انہیں کال کیے وہ بس آنی والے ہوں کے تھوڑی دیر میں میں تم سے بعد میں بات کرتی ماں ماں کیا ہوا اماں امر صبح دس بجے سے گھر نہیں آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا مجھے بہت ٹینشن ہو رہی اب کیا مانو لیس کچھ بتا کروائے نا امر کا کچھ نہیں بتا چل پا رہا ہے وہ بھی تک گھر واپس نہیں آئے مجھے تو کسی بھی حال میں سکون نہیں مل رہا ہے پریشان مت ہو بیچار انشاءاللہ جلدی واپس آ جائے گی شکر ہے آپ آگئے امر کی طرف سے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی ابھی تک آپ لوگوں میں سے کسی سے بات چتے نہیں ہوئی ایبتہ مہین کے دوست خاشم صاحب سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ تو امر ان سے ملنے آیا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی امر سے بات ہوئی ہے میں نے احتیاطاً امر کا موبائل نمبر ٹریکنگ پر لگوا دیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ساری انفرمیشن مل جائے گی ٹھیک 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 جل سے جائے امر کے فون کی لاسٹ لوکیشن جو ہے وہ ائرپورٹ جانے لے روز شارع فیصل ہے اس کے بعد اس کا فون آف ہو گیا میں اس کا سارا فون ریکارڈ نکلوا لے تھا اور ویسے بھی میں نے ائرپورٹ جانے لے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرا دی ہے میرا امر مل تو جائے گا نا اچھانے کہاں ہے وہ ایسے بغیر بتائے وہ کہیں نہیں جاتا اچھا ایک بات بتائیں امر کی کسی سے کوئی دشمنی بغیر ہے تو نہیں ہے نہیں میرا بیٹا بہت سویٹ اور ڈیسنٹ ہے وہ اس طرح دشمنیاں پالنے والا نہیں ہے بلکہ محبتیں باٹنے والا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہنڈیڈ پرسنٹ کیڈناپنگ کا کیس ہے کیڈناپنگ نہیں لیکن امر کو کوئی کیوں کیڈناپ کرے گا ظاہر ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا نیکنیتی سے نہیں کیا ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ امر کو کوئی حادثہ پیش آگیا ہو میں تمام ہاسپیٹلز بغیرہ چک کروا لیتا ہوں کیا افسر خدا کے لیے ہماری مدد کیجئے ارنا میری بیٹی تو رو رو کی اپنی جان دے دے گی مجھے لیتا ہوں مجھے لیتا ہوں کانون آپ کی ضرور مدد کرے گا پھر آل میں چلتا ہوں شکریہ 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 ایسا ہمارے کے لئے پاس آئیے پاس آئیے پاس آئیے پاس آئیے پاس آئیے ترکان میں آپ کے لئے کھانا لے کر آئیے تھوڑا سا کھانا کھا لے آپ نے کچھ نہیں کھایا باب دونے والے ہی لگا لے میں آپ کو ایسے اداس نہیں دیکھ سکتی آپ کو ایسے دیکھتی ہوں تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے دیکھئے نا فرکان مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا نا افرا نے کھانا کھایا پتا نہیں کھا لیا ہوگا یہ لیجی آ کیا آپ کو نہیں پتا اپرا اپرا ہماری ذمہ داری ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کو نہیں پتا یہاں ہم اپنا پیٹ بھرنے میں لگے وہ ہماری بینگ بھوکی سو رہی ایک بات یاد رکھیں گا آج کے بات آپ سے ایسی کوتا ہی نہیں گئی اپرا دیا کھانا اپرا فرق ماما امر کا فون ہے امر کا فون ہے ہلو امر آپ کو کوئی حساس پی ہے ہمارا ہم کب سے آپ کے انتظار کر رہے تنی دیروں کہ آپ ابھی تک گھر نہیں آئیں تمہارا ہسپن میرے پاس ہے اگر اپنے ہسپن کی امر تراز جاتی ہو تو میری بات دو خور سے سنو پلس کو کانٹیکٹ مات کرنا برنہ تمہارا شخور تمہیں ٹکڑوں میں ملے گا کونو تو کون بات کر رہے ہو تو امر کہا ہے وہ کس حال میں ہے میری بات سنو لڑکی میری اگلی خور کا انتظار کروں اور اگر اس بیچ تمہیں کسی کو کچھ پتانے کی جرد کی تو بہت براہ ہوگا ہلو ہلو ہاں کیا ہوا ہوئی ہوا جس کا ہمیں ہمیں ڈر تھا ہمار 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 کو کٹناپ کر لیا ہے ہمار کون وہ میرے خود ہوئے کٹناپ کٹناپ ہمار کو کس نے کٹناپ کیا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اس کا پتہ تو پولیس ہی لگائیں ہاں نہیں نہیں آنٹی ہم پولیس سے کچھ نہیں کہ سکتے وہ جو کٹناپر نے بھی فون کیا ہے نا اس نے بھول ہے کہ اگر ہم نے پولیس کو یہ کسی کو بھی کچھ بتایا تو وہ ہمار کو ہمار کو چاند سے مار دیں گے نہیں لیکن 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 پھر ہم ہمار کو کیسے ٹونے گے ہم 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 موسیقی وہ میں پانی پانی لیتا رہی آپ لو کھائیں گے موسیقی 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 مسمی موسیقی 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 وہ کسی نے اغباء کر لیا ہے کیا؟ ہماری خالہ اور خالوں بھی وہیں ہیں اس کی سسرال میں مانور بہت پریشان ہے آپ یہ پانی لیں دوا خیر کرے اللہ نا کرے ماہی کے ساتھ کچھ بڑھا ہوں پر میں نے تو عمر کو جہت سے مارنے کا ارادہ کر لیا وہ بھی صرف ایک شب کی بنا پر کہ عمر اچھا انسان نہیں تو میرا ارادہ کون سا اچھا کوئی اچھا ہوگی یا برا مجھے کسی کی جاننے نے کا کوئی حق نہیں شکر اللہ نے مجھے ایسا کرنے سے مجھا لیا پریشان نہیں ہوں اللہ پریشان نہیں ہوں امی پیچھے ٹیٹ لگا لیں مجھے 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 کوئی نمبر کی کال ہوگی نہیں باپا یہ تو انہوں نمبر سے فون آ رہا ہے ہمارے پاپا باپا چاہرہے ہیں تو دے دو نا وہ کال دو تو سے ہلو کون ہے بڑی چلتی ہی ہمارے بارے میں جاننے پولیس کو بتانے کی کوئی کالات ہی تو نہیں کی نہیں پولیس کا ہم نے بلکل کچھ بھی نہیں بتایا بہت سمجھدار لگتے ہو دے وہ خدا کی ایک بار عمر سے بات تو کر رہا ہے اس کی ماں اور بیوی کا بہت برا حال باپ کی بڑی فکر ہے لڑکے کی نہیں اگر ہماری بات پر عمل نہیں کیا تو لڑکے کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کم ہوتا جائے گا آخر تم ہو کون کیوں اغوا کیا میرے بیٹے کو کیا چاہتے ہیں آم سے پہلی بار تم میں سے کسی نے عقل کی بات کی ہے تمہارے بیٹے سے کوئی دشمنی نہیں ہی ہمیں صرف پیسے سے مطلب ہیں ہمارا مطالبہ پورا کر دو بدلے میں تمہارا بیٹا تمہیں زندہ سلامت مقصد جائے دمانڈ سمپل ہے پورے دس کرو ہمیں تاریس کھندے کے اندر اندر ہمیں یہ کر کے تو فرہا ہمار کی ڈیڈ باڈی ٹکڑوں میں بارسکر کے گھر پہ چوائیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ کو جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ وہ پوری کریں گے بس خدا کا کا حواستہ ہے آپ کو اللہ کا حواستہ ہے اوہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ہلو 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 میری چانس اب ٹھیک ہو جائے گا ٹینچن مت لو جتنا کیش سیور اور پرائز بانڈ وغیرہ تھے میں سب لے کے آگئی ہوں آنٹی میرے لوکر میں جتنی بھی جیولری ہے نا میں آپ کو سب نکال کے دے دیتی ہوں اس کے علاوہ پاپا نے جو مجھے بانگلو گفت کیا تھا نا آپ وہ بھی بیج دے بس عمر کو واپس لے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ سب کچھ کٹناپس کی ڈیمانڈ سے بہت کم ہیں اتنے کم وقت میں موین بھی کچھ نہیں کر سکتے ورنہ میں تو کھڑے کھڑے یہ بھنگلہ بیج دیتی مجھے لاؤ ہلو کسو کو انتسان بھو دیکھو بھائی تمہاری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اسے پورا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے مجھے بے وکوف سمجھ نہیں غلطی مت کلا میں چانتا ہوں کہ عمر بہت بوڑی آسامی ہے بہت بڑے بسنس من کا بیٹا ہے امریکا سے کانیڈا تک اس کا بسنس پہلا ہوا ہے میں نے تو بس بہت معمولی سی دیمانڈ کیا تمہارے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے میری بات کرا دو عمر سے ایک دفعہ پلیز میری بات کروا دیجئے عمر سے سمجھے سمجھے مجھے یہ بتاؤ پہلے اس کی عملی کاٹ کر پیچھو یہ اس کی آنگ نہیں 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 بھائی آپ دیکھیں پلیزہ سے کچھ مت کیجئے گا آپ عمر کو کوئی نقصان مت پہچائیے گا آپ کی جو بھی ڈیمانڈ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے ہم سب دینے کے لیے تیار ہیں بہت عمر کو نقصان مت پہچائیے گا پلیز تمہارے پاس وقت کم ہے عمر کی سندگی کا چانس بھی اب میں آخری کال کروں گا شکمہ رینج کر کے رکھنا اور ہمیں دوکھا دینے کے بارے میں سوچنا بھی مانتیں ہلو میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے کیا؟ نہیں نہیں بابا نہیں آپ کیا ہو گئے آپ نے سنا رہی وہ فون پہ کیا کہہ رہے تھے انہوں عمر کو کچھ کر دیں گے وہ آپ نہیں بات کر سکتے پولیس سے نہیں تاریخ بھائی ہم پولیس کو انفارم نہیں کریں گے میں اپنے اکل ہوتے بیٹے کو گھونا نہیں چاہتی میں نے عمر کے دوست اس پی سے بات کر لی ہے لیکن خیر ہم نے کوئی تھانے پہ رپورٹ درست نہیں کرائی پلیس آپ آپ پولیس کو اس چیز سے دور رکھیں بابا بابا مجھے بتا ہے کہ آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں آپ پلیس کچھ کریں آپ عمر کو عمر میں مر چاہوں گی بیٹھا میں کرتا ہوں کچھ بیٹھو شاہر وہ بھی اٹھالیس کرتے میں بیٹھو شاہر اے میرے باسو کیا ہو گیا یہ سب کو ابھی سب ٹلک ہو چاہے گا دیکھو ہم کوشش تو کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کے لئے کیا ہے موسیقی 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 بھائی جان آپ کو پتے ہمیں اس طرح کے مناظر پول پودے بارش بہت پسند ہیں کمزوری ہے ہماری ہم اچھی طرح جانتے ہیں اپنی بہن کی پسند اور نا پسند اسی لئے تو جب ہماری نظر اس پینٹنگ پہ پڑی تو فوراں آپ کے لئے لے لیں بہت بہت شکریہ بھائی جان یہ بہت خوبصورت ہے سچ میں اب ہم ایسا کرتے ہیں اسے کہیں لگا کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کے لئے اچھی سی چائے بنائیں گے اور اس کے سامنے بیٹھ کے ہم دھیر ساری باتیں کریں گے اور چائے پییں گے ٹھیک ہے موسیقی کیسے باپ ہیں آپ؟ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو تم ہی بتاؤ کیا کروں میں کچھ کیچی ہے نا آپ ایسا کریں پیٹ نیپر کو توان کی رکم دے دیچے خدا رخاص طور پر رکھو گیا تو تم کیسی باتیں کر رہی ہو رافیہ ایک دم سے دس کروڑ ارینج کرنا میرے لئے بھی کوئی آسان نہیں ہے خوشکل بھی نہیں ہے آپ ایسا کیجئے فیکٹری بیج دیجئے